اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے پیارے ملک پاکستان کے کچھ گندے بغیرہ جاہل اور نامنہاد مسلمان جنہوں نے وحشی اور درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک غیر ملکی شہری یعنی ہمارے مہمان کو دین کے نام پہ بڑی بدرتی سے قتل کیا اور صرف قتل نہیں کیا بلکہ انسانیت کا ہی جنازہ نکال دیا سب سے پہلے واضح ہو جائے کہ یہ واقعہ آخر کیوں پیش آیا اس واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے کچھ لوگ جانتے ہوں گے کچھ لوگ نواقف ہوں گے اصل جو حقیقت ہے وہ تو بہت پہلے واضح ہو چکی ہے کہ انسان درندگی کے آخری درجے پر پہنچ چکا ہے ان مسلمانوں کی دین سے دوری ہی ان کو اجازت دیتی ہے کہ دین کے نام پہ ایسے قتل اور ایسے ظلم کریں جبکہ ہمارے دین میں ایسی کسی چیز کی اجازت نہیں بلکہ اللہ ظالم کو سخت ناپسند کرتا ہے اور دوسری جو حقیقت ہے وہ بھی حقیقت ہے جو دکھائی جا رہی ہے کہ یہ سری لنکن شہری دوہزار تیرہ سے راج کو فیکٹری میں منیجر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو بڑے اچھے طریقے سے ادا کر رہا تھا ایک اچھا انسان تھا پڑا لکھا انسان تھا اپنے مالکان سے وفادار تھا کام کے معاملے میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتا تھا کیونکہ یہ اپنے مالکان سے وفادار تھا تو اس لیے یہ اپنے کام کو بھی منصفانہ طریقے سے ادا کرتا تھا ملازمین پہ غلط کام کرنے کی وجہ سے ان پہ سختی کرتا تھا اور اس کی انہی سختیوں کی وجہ سے فیکٹری کے بہت سارے ملازمین اس کو سخت ناپسند کرتے تھے کیونکہ وہ منیجر اپنے ملازمین کو حرام کی کھانے کی بجائے کہتا تھا کہ کام کر کے کھاؤ لیکن ان نامنہاد مسلمانوں کو اس کی اس وفاداری اور کام کو اچھے طریقے سے ادا کرنا سخت ناپسند تھا کیونکہ وہ ایک سری لنکن شہری تھا وہ ہماری زبان سے واقف نہیں تھا نہ بول سکتا تھا نہ پڑ سکتا تھا اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہیں ان فیکٹری والوں کو جو لوگ آرڈرز دیتے تھے یعنی عام زبان میں کہہ لیں کچھ گوروں کا اس فیکٹری میں وزٹ تھا اس لحاظ سے اس فیکٹری میں سفائی ستھرائی کا کام چل رہا تھا کچھ پینٹ وغیرہ کا کام بھی چل رہا تھا فیکٹری کے منیجر نے فیکٹری کا وزٹ کیا سارے کام دیکھنے کے لیے کہ سفائی کا کام اچھے طریقے سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا فیکٹری کے ایک ایڈیا میں اسے کچھ کام غیر مناسب لگا اس نے سپروائزر اور باقی ملازمین کو بلا کے حقیقت کائنہ دکھاتے ہوئے ان کو ٹانٹ دیا جو کہ وہ پہلے بھی کرتا تھا کیونکہ یہ پہلے بھی غلط کام کرتے تھے اور سختی ہمیشہ غلط کام ہوگی وجہ سے ہی کی جاتی ہے کیونکہ فیکٹری میں پینٹ وغیرہ کا کام چل رہا تھا تو دیواروں پہ جو پوسٹرز وغیرہ لگے ہوئے تھے ان کو ہٹانے کا بولا گیا تھا فیکٹری ملازمین کے بقول وہ پوسٹرز یہاں تو دینی تھے یہاں سیاسی تھے وہ پوسٹرز جب منیجر نے لگے ہوئے دیکھے تو اس نے دوبارہ ان پوسٹرز کو ہٹانے کا بولا اور کچھ پوسٹرز کو اس نے خود بھی ہٹانا شروع کر دیا ایک پوسٹر اتارتے ہوئے اس سے پھٹ گیا اور عموماً اگر کوئی پوسٹر مضبوطی سے لگا ہو تو احتیاط کے باوجود اتارنے سے بھی وہ پھٹ جاتا ہے کیونکہ وہ پوسٹرز دینی تھا اس کے پھٹنے پہ ان نامنہاد مسلمانوں کے جذبات مجروع ہوئے ان کی غیرت جاگی ان کو غصہ آیا اور ان کی غیرت اس وجہ سے جاگی کہ وہ پوسٹر ان کے ناپسندیدہ شخص سے پھٹا تھا ان کو اس پہ غصہ اس لیے آیا کیونکہ وہ منیجر ان پہ غصہ نکالتا تھا وہ منیجر تو ان پہ غصہ نکالتا رہتا تھا لیکن ان نامنہاد مسلمانوں کو پہلی دفعہ موقع ملا اس منیجر پہ غصہ نکالنے کا اور ان کا یہ پہلا موقع اس منیجر کی زندگی کا آخری دن بن گیا یہی پوسٹر اگر ان سے یا ان کے کسی دوست سے پھٹا ہوتا تو عام بات تھی یہ اس پھٹے پوسٹر کو چومتے اسی دیوار میں پھسان دیتے یا اس پوسٹر کو کسی انچی جگہ پہ رکھ دیتے وہ انچی جگہ بھلے باتھروم کی دیواری کیوں نہ ہو خیر یہ سب معاملہ جب ہوا تو مسلمانوں نے واویلا شروع کیا چھوڑ ڈالنا شروع کیا کیونکہ منیجر اردو نہیں جانتا تھا پنجابی نہیں جانتا تھا اور جو فیکٹری ملازمین ہیں وہ انگلیش نہیں جانتے تھے ان کا بحث و مباعثہ کسی انجام تک نہ پہنچا بات فیکٹری کے مالکان تک پہنچی فیکٹری کے مالکان نے منیجر کو سمجھایا کہ تم سے انجانے میں یہ غلطی ہو گئی مسلمانوں کے جذبات مجروع ہوئے خیر منیجر کیونکہ پڑا لکھا انسان تھا اور انسان تھا اس کو بات سمجھ میں آگی اس نے تمام ورکر سے معذرت کی اور معافی مانگی کہ مجھ سے انجانے میں یہ سب ہو گیا میں نے ارادتاً ایسا کچھ نہیں کیا لیکن وہ جو سپروائزر اور باقی ملازمین اس منیجر کی کچھ دیر پہلے ہی ڈانٹ کھا چکے تھے ان کی انا ان کو چین نہیں لینے دے رہی تھی وہ لوگ ہی کٹھا ہوئے انہوں نے منیجر کو گھیرا اور اس پہ تشدد شروع گیا تشدد کے دوران یہاں تو وہ منیجر ان کے خوف سے چھت کی طرف باگ آئی ہیں یہ خود دوس کو چھت پہ لے کے گئے چھت پہ جا کے ان لوگوں نے اس پہ تشدد شروع گیا فیکٹری میں ایک اور منیجر جو کہ ہزاروں مسلمانوں میں ایک انسان نظر آیا وہ چھت پہ گیا اس نے اپنے دوست منیجر کو بچانے کی پوری کوشش کی جہاں تک ہو سکا اس نے کوشش کی لیکن ان در اندوں نے ایک نہ سنی اور تاریخ میں مسلمانوں کی تاریخی کی ایک اور ظالمانہ داستان رکم کر دی انہوں نے چھت پہ ہی اس پہ بہت سارا تشدد کیا اس کو چھت سے نیچے پھینکا چھت سے نیچے پھینکنے کے بعد وہ منیجر تقریباً مر چکا تھا لیکن یہ مسلمان جن کے ضمیر یقیناً مر چکے تھے ان کو پھر بھی چین نہیں آیا یہ نیچے آئے ان لوگوں نے لاش پہ تشدد شروع کیا لاش کو برہنہ کیا لاش پہ پتھر ڈنڈے لاتیں مکے یعنی جس حد تک ہو سکتا تھا ان لوگوں نے ظلم کیا اور جب یہ لوگ ظلم کر کر کے تھگ گئے تو ان لوگوں نے لاش کو جلا دیا جلتی لاش کے ساتھ ان لوگوں نے لبائی کیا رسول اللہ کے نعرے بلند کیے گستاخ گستاخ کے نعرے بلند کیے اور یہ نعرے وہ تشدد کے دوران بھی لگاتے رہے اس انہی نعروں کی وجہ سے ان کا حجوم بہت زیادہ بن گیا گستاخ ہے ایک ایسا لفظ ہے جس کو مسلمان سنتے ہی ایک منٹ میں انسان سے دھرندہ بن جاتا ہے ان نعروں کو سنتے ہی بہت سارے اور مسلمان اس ظلم میں شریک ہوئے اور اپنی اپنی بربریت کا مظاہرہ گیا گستاخ لفظ سنتے ہی مسلمان ہر چیز بھول جاتا ہے دین کو بھی بھول جاتا ہے نبی پاک کی تعلیمات کو بھی بھول جاتا ہے اور اس کا ظلم انتہا تک جا پہنچتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ جس شخص کو گستاخ کہا جا رہا ہے شاید اس سے بڑا گستاخ وہ ہو جو گستاخ کا نعرہ لگا رہا ہے یا وہ بڑا گستاخ ہو جو گستاخ کے نعرے کو سن کے اس ظلم شریک ہو رہا ہے خیر ان لوگوں نے لاش کو آگ لگا دی گستاخ اور لبائی کیا رسول اللہ کے نعروں کے ساتھ انہا ہم نے ہاتھ مسلمانوں کی زبان سے جو گل سنا کہ وہ مینیجر گستاخ تھا اس نے گستاخ ہی کی چلے مان لیتے ہیں کہ وہ گستاخ تھا اس نے گستاخ ہی بھی کی ہوگی پہلی بات تو وہ غیر مسلم تھا دوسری بات وہ دین کی تعلیمات سے واقف نہیں تھا تیسری بات وہ ہماری زبان نہیں جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا نہ بولنا جانتا تھا اس سے جو پوسٹر پھٹا تھا وہ بھی اس سے انجانے میں بلکہ اس نے معافی بھی مانگی کیونکہ اس کو نہیں پتا تھا اس پہ کیا لکھا ہوا ہے یہ ساری چیزیں چلیں وہ اس نے گستاخ ہی کی وہ غیر مسلم تھا یا دین کی تعلیمات سے واقف نہیں تھا اس کو یہ ساری چیزیں اجازت دے سکتی ہیں کہ وہ دین کی گستاخ ہی کرے جبکہ اس نے کی ہی نہیں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں آپ تو مسلمان ہیں آپ کو آپ کا دین ایسے ظلم اور ایسے قتل کی کیسے اجازت دیتا ہے اب پھر آپ بولو گے کہ دین ہمیں گستاخ کے قتل کی اجازت دیتا ہے چلیں اس بات کو بھی مان لیتے ہیں دین آپ کو قتل کی اجازت دیتا ہے ایسے ظلم کی اجازت نہیں دیتا آپ کو پتا ہے قتل اور ظلم میں کیا فرق ہے اور اگر آپ کو دین گستاخ کے قتل کی اجازت دیتا ہے تو وہ ریاست کا کام ہے وہ قانون کا کام ہے وہ آپ نہیں کرو گے دین تو آپ کو چور کے ہاتھ کاٹنے کا بھی بولتا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ خود ہاتھ کاٹنا شروع کر دو یا باقی جو دین میں بہت ساری سزائیں ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہیں وہ ریاست کا کام ہے قانون کا کام ہے اور ہر چیز کا موقف جاننا ہر چیز کی حقیقت جانا بھی آپ کو دین ہی سکاتا ہے آپ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں ایک اسلامی پوسٹر پھٹنے کی وجہ سے ان مسلمانوں کی غیرت جاگ گئی اور انہوں نے ایک بیر ملکی شہری کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا جبکہ یہی مسلمان اردو اخبار میں سموسے اور پکوڑے بیچتا ہے اور اردو اخبار میں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ پاک نبی کا نام بھی لکھا ہو سکتا ہے اللہ کا نام بھی لکھا ہو سکتا ہے دین کی کوئی بھی اچھی بات لکھی ہو سکتی ہے کوئی دین کی عبارت لکھی ہو سکتی ہے لیکن یہ مسلمان اسی اخبار میں پکوڑے اور سمو سے بیچتا ہے میں نے بیس یوں بار روڈوں پہ ایون گند میں بھی دینی عبارت کو پڑے دیکھا ہے اور ان کو اٹھایا ہے دوسری بات ان مسلمانوں کی غیرت حجوم کے سر پہ جاگتی ہے یعنی ان کے لیے گستاخ ایک ہونا چاہیے اور یہ عاشق رسول اور مسلمان ہزاروں کی تداد میں ہونے چاہیے یا ان کی غیرت اور عشق تب جاگتا ہے جب ان کے پاس ہتھیار مجود ہو اور گستاخی کرنے والا نہتا ہو میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ دس گستاخ ہوں تو ایک مسلمان ہو تو اس نے اس کا مقابلہ کیا ہو ان کا عشق اور ان کی دین کی جو محبت ہے یہ تب ہی جاگتی ہے جب ان کا حجوم بڑھا ہو کیا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگلے بندے کا موقف نہ سنا جائے کیا دین کہتا ہے کہ چار سو بندہ ایک نہتہ انسان پر ظلم کرے کیا دین کہتا ہے کہ اگلے بندے کی معافی قبول نہ کی جائے کیا دین کہتا ہے کہ لاش پر تشدد کیا جائے لاش کے موہ پر ڈنڈے مارے جائیں لاش کو برہنہ کیا جائے لاش کی سوائے پاؤں کی حڈی کے علاوہ جسم کی ساری حڈیوں کو توڑ دیا جائے اور یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں بعد میں واضح ہوا ہے کہ اس مینجر کے سوائے ایک پاؤں کی ایک ہڈی کے علاوہ جسم کی ساری ہڈییں توڑ دی گئیں اور نائنٹی پرسنٹ اس کا جو جسم ہے وہ جلس گیا تھا جل گیا تھا کہ دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ایک زندہ انسان کو چھت سے اس طریقے سے گرائے جائے کہ اس کی دماغ کی ہڈی ٹوٹ جائے کہ دین کہتا ہے کہ لاش کو سڑکوں پہ گھسیٹا جائے کہ دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ لاش کو آگ لگا دی جائے کہ دین کہتا ہے کہ انسان سے جانوروں جیسا سلوک کیا جائے یا تم لوگ دین کو کیا جانوں اگر تم لوگ دین کو جانتے ہوتے دین کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوتے تو تم لوگوں کے تہتر فرقے نہ بنتے ان مسلمانوں کا خدا ایک نبی ایک کتاب ایک ان کے فرقے تہتر ہیں کیونکہ ان لوگ مسلمانوں نے اپنی مرضی کے مولوی سے اپنی مرضی کا دین لیا ہوا ہے یہ دین پہ نہیں چلتے یہ دین کو نہیں مانتے یہ صرف دین کی اس بات کو نوٹ کرتے ہیں اس بات پہ عمل کرتے ہیں جو ان کے فائدہ میں ہیں جو ان کی سوچ کے مطابق ہوتا ہے ان مسلمانوں کو یہ تو پتا ہے بلکہ ہر مسلمان کو پتا ہوگا کہ سفر کے دوران نماز آدھی ہو جاتی ہے لیکن ان مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ باقی دنوں میں پانٹ ٹائم نماز فرض بھی ہے مسلمانوں کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں یہ واقعہ شاید دائش کی تنظیم سے منصوب ہے اور دائش والے بھی خود کو مسلمان بولتے ہیں دائش کی تنظیم نے ایک علاقہ پہ قبضہ کیا اور ان کا ایک درندہ روڈ پہ کھڑا ہوا اور ہر آتے جاتے انسان سے پوچھتا تھا کہ تم مسلمان ہو یا نہیں اگر وہ کہتا تھا مسلمان ہے تو اس کو جانے دیتا تھا اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تھا تو اس کو قتل کر دیتا تھا وہاں سے ایک ہندو جوڑے کا گزر ہوا وہ اپنی گاڑی میں تھے ان کو اس ماجرے کا پتا بھی تھا خیر وہ اس شخص کے پاس پہنچے دائش والے نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم لوگ مسلمان اس نے کہا جی ہم لوگ مسلمان ہیں اس نے کہا ثابت کرو کچھ سناو ہمیں کہ پتا چلے کہ تم مسلمان ہو خیر اس نے اپنی کتاب ان کی جو کتاب گیتا ہے اس کی کچھ عبارتیں سنا دی تو اس شخص نے اس کو کہا ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ آگے جا آگے اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اگر وہ شخص اس شخص کو پتا چل جاتا کہ آپ گیتا کی کوئی عبارتیں سنا رہے ہیں یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا یا اس سے پتا چل جاتا ہم ہندو ہیں تو وہ ہمیں قتل کر دیتا تو اس شخص نے اپنی بیوی کو جواب دیا کہ اگر اس شخص نے قرآن پڑا ہوتا تو ایسا ظلم نہ کر رہا ہوتا یعنی ہندووں کو بھی پتا ہے کہ قرآن میں ایسی کسی چیز کا حکم نہیں ہے تو یہ ان مسلمانوں کا حال ہے موسیقی